ہیلو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں وید کمار کی گھرے لنوسکی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہسن اور سہد کو ایک ساتھ ملا کر کھانے کے چمتکاری فائدوں کے بارے میں دوستو لہسن ہماری سہد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور لہسن کی طرح سہد بھی گنوں کا کھا جانا ہے یہ سوندری سمسیاؤں کو ختم کرنے کے ساتھ سریر کو ڈیٹوکس کر کے ہر طرح کے انفیکشن کو ختم کرتا ہے آج ہماری سماج میں پوری دنیا میں جس طرح کا وائرس اور جس طرح کی بیماری مہماری کے روپ میں فیل رہی ہے اس کو بھی روک تھام کرنے کے لیے بہت ہی ساندھا روپائے ہیں دوستو ایسے میں یہ دونوں چیزیں مل کر اور بھی زیادہ فائدہ مند بن جاتی ہیں اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہیں آروید میں کہا گیا ہے کہ لہسن کے نیمت استعمال سے آپ اپنی بڑھتی عمر میں بھی جوانی کا احساس کر سکتے ہیں لہسن آتھ کے کیڑوں کو نکال دیتا ہے گھاووں کو بہت تیجی سے بھرتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدہ ہے لیکن ان تمام روگوں میں کچھا لہسن ہی ویسیس فائدہ مند ہوتا ہے دوستو اگر آپ ہر وقت بیمار جیسے محسوس کرتے ہیں اور تھکان کی وجہ سے آپ کا مند کسی بھی کام میں نہیں لگتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمیون سسٹم بہت کمجور ہو چکا ہے اگر ایمیون سسٹم آپ کا کمجور ہے تو دوستو انسان کو سو طرح کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں لیکن دوستو سہد آپ جانتے ہوں لہسن اور سہد کو استعمال کر کے آپ ان تمام طرح کی سمسیوں سے بچ سکتے ہیں لہسن اور سہد مل کر دونوں انٹی بائیٹک کی طرح کام کرتے ہیں اور یہ ایک پرکار کا سوپر فوڈ کہلاتا ہے دوستو اسے بنانے کی ودی ہم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں اس کے بعد میں بتائیں گے یہ کون کون سی بڑی اور خطرناک بیماریاں کو ختم کرنے میں پوری طرح سے سکسم ہے اسے بنانے کیلئے آپ کم سے کم دو یا تین بڑی لہسن کی کلی لے لیجئے اس طرح کی اور کلی لے کر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کٹ لیجئے یا پھر اس کو آپ تھوڑا سا کوٹ بھی سکتے ہیں موٹا موٹا اور اس کو ایک کچکی کٹوری میں ڈال کر اس میں آپ سدھ ایک چمچ سہد ملا دیجئے اور کچھ دیر اس کو اسی طرح سے رکھتیجئے دوستو یہ ہم نے ملا کر اس میں رکھا ہے سہد اور لہسن اس طرح سے آپ ملا کر اس کو رکھتیجئے کچھ دیر اور اس کے بعد آپ اس کو صبح کھالی پیٹ کھالیجئے دوستو لگاتار آپ سات دن بھی یہ دکھا لیں اس کو تو دوستو آپ کو بہت جبرجست فائد اس کے نظر آئیں گے اور یہ کمال کی چیز ہے ایک بار آپ اس کو جرور استعمال کر کے دیکھیں دوستو اب ہم آپ کو بتائیں گے اس کے فائدوں کے بارے میں اور یہ کون کون سی خطرناک بیماریوں کو آپ سے دول کر سکتا ہے دوستو یہ چمتکاری دوہ یعنی لہسن اور سہد یہ دونوں مل کر بہت سکتی سالی ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ایمیون سسٹم کو مجبوط کر دیتے ہیں ایمیون سسٹم مجبوط ہونے سے سریر موسم کی ہر مار کو ہر طرح کی بیماری کو جھیل سکتا ہے جو آج بیماری پوری دنیا میں فیل رہی ہے اس سے بھی لڑنے میں یہ پوری طرح سے سکسم ہے دوستو اس مشرن کو کھانے سے ہردیہ تک جانے والی دھمنیوں میں جمع ہوئی چربی جمع ہوا کولیسٹرول پوری طرح سے نکل جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کھون کا پروہہ ٹھیک سے ہردیہ تک پہنچ جاتا ہے اس سے دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اور دل کی بیماریوں کا خطرہ پوری طرح سے ٹل جاتا ہے اس مشرن کو لینے سے گلے کا سنکرمن بھی دور ہوتا ہے کیونکہ اس میں انٹی انفلمنٹری گن ہوتے ہیں یہ گلے کی خراس اور سوجن کو بھی ختم کرتا ہے اگر کسی کو ڈائریا ہو رہا ہے تو اس کا اس روگی کو اس کا مشرن کھلائیں اسی طرح سے جیسے ہم نے بتایا ہے اس طرح سے بنا کر تو اس کا پاچن تنطر بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور پیٹ کا جو انفیکشن ہے پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گا اس کو کھانے سے سردی جکام کے ساتھ سائنس کی سمسیا بھی ختم ہو جاتی ہے یہ مشرن سریر کی گرمی بڑھاتا ہے اور بیماریوں کو دور رکھتا ہے فنگل انفیکشن سریر کے کئی بھاگوں پر حملہ کرتے ہیں لیکن یہ انٹی بیکٹریل گنوں کی وجہ سے یہ مشرن ان تمام بیکٹیریاز کو ختم کرتا ہے اور سریر کو ان بیماریوں سے بچاتا ہے یہ ایک پراکرتک ڈیٹاکس مشرن ہے جسے کھانے سے سریر کی پوری گندگی ختم ہو جاتی ہے ہمارے سریر سے ٹاکسن باہر نکل جاتے ہیں یعنی وسیلے پدارت ہمارے سریر سے باہر نکل جاتے ہیں دوستو اس ونسپتی جگت میں یہ اکلوتی ایک ایسی چیز ہے اکلوتی ایک ونسپتی ہے جس میں سب ہی طرح کے ویٹامین اور کھنیج موجود ہوتے ہیں اس لیے لہسن بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے دوستو سدھ اور بینہ گرم کیا ہوا سہد یون اتیج نہ بڑھاتا ہے کیونکہ اس میں انیک طرح کے پدارت ہوتے ہیں جیسے جنک اور ویٹامین ای جو کی پوروش اور پرجنن سواست کو بڑھاوا دینے کے لیے بہت ایجادک کارگر ہے اس کے علاوہ یدی آپ رات کو یہ نسخہ بنا کر لیتے ہیں سوتے سمیں تو دوستو آپ یقین نہیں کریں گے یہ آپ کے سیکسول اسٹیمنہ کو بڑھاتا ہے اور آپ کے پلیزر کو بہت تیجی سے بڑھا دیتا ہے اس کے علاوہ سہد اور یہ لہسن ملا کر کھانے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں آپ کو دوستو گٹھیا کے لیے بال جھڑنا دانت درد کف پیٹ کی کھرابی ویٹ لوس اور بڑھے ہوئے کولیسٹرول کو یہ پوری طرح سے ختم کر دیتا ہے دوستو ایک چیز اور ہم آپ کو بتا دیں یدی کھالی پیٹ کھانے سے آپ کے پیٹ میں کچھ جلن ہوتی ہے تو آپ اسے کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد بھی کھا سکتے ہیں تب بھی آپ کو پورے فائدہ ملیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو پورے مہینے بھار کے لیے بھی گھٹا بنا کر رکھ سکتے ہیں دوستو ایک بار میں آپ کو دو سے تین کلیوں کا استعمال کرنا ہے اور اسی طرح سے بنا کر آپ ایک کچ کی بوٹل میں اس کو تھوڑا جہا دہ بنا کر رکھ لیں تاکہ آپ اس کو پورے مہینے آرام سے ایک ایک چمچ ہر روز سبح کھا لپیٹ کھا سکیں تو دوستو یہ تھے اس کے سیون کرنے سے ملنے والے چمتکاری فائدے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس سے کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں ہونے والا ہے اور دھیر سارے فائدے آپ کو ملے گے سب سے اچھی بات یہ ہے آپ کا ایمیون سسٹم بہت مجبوط ہو جاتا ہے اس سے اور ایمیون سسٹم مجبوط ہوگا تو کسی بھی طرح کی سیزنل بیماری آپ کو اپنی چپیٹ میں نہیں لے سکتی ہے دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی ہماری یہ ویڈیو اور بتائے گا اس کا آپ کو اچھا لگا ہو تو ہماری اس چنل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم جلدی فیل لوٹیں گے کچھ نئے ملج اور ان کے آسان سے اپنی چپائے کے ساتھ ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد